بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قبض کا علاج آپ کے گھر میں صرف تین سے چار گھنٹے میں آرام پائیں اگر چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے تک حرفہ حاجت سے فارغ نہ ہو تو یہ قبض میں مبتلا ہونے کا اشارہ ہے اس کے لئے اگر کوئی اقدام نہ کیا گیا تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل مسائل کا بیس ہو سکتی ہے قبض سے فوری نجات پانے کے ٹوٹکے قبض کا شکار افراد میں اکثر حاملہ خواتین شامل ہوتی ہیں یا پھر بڑی عمر کے افراد بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ عام طور پر غیر صحت مند طرز زنگی کے حامل افراد اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ کا حرفہ حاجت سے بقیدگی سے فارغ نہیں ہوتے اور آپ کو پیٹ میں تکلیف کے ساتھ ساتھ گیس اور بدحضنی کی بھی شکارت ہے تو یہ قبض کی علامات ہے جس کو ختم کرنے کے لیے ان عام سے اقدامات کو کریں زیادہ پانی پینا اگر آپ اپنے رود مرہ کی روٹین میں ضرورت سے کم پانی پیتے ہیں تو اس کا اثر جہاں جسم کے دیگر حصوں پر پڑے گا وہیں یہ قبض کا بیس بھی ہو سکتا ہے اگرچہ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے لیکن قبض کی حالت میں پانی کے ساتھ ساتھ کاربونیٹڈ مشروبات کا استعمال اکثر افراد کے لیے بہت فیدہ مند ثابت ہو سکتا ہے پانی کا زیادہ استعمال ایک جانب تو خانے کو نرم کر دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا نظام حضم میں حرکت کرنے کا آسان کر کے آنتوں کے فال کو بہتر بناتا ہے جس کی وجہ سے نہ صرف قبض کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ یہ قبض ہونے سے روکتا بھی ہے زیادہ فائبر والی گزاؤں کا استعمال عام طور پر قبض کے ہونے کی ایک بڑی وجہ ہماری گزائی بے تیارتی بھی ہوتی ہے اگر ہم زیادہ کاربو ہائٹریٹ والی گزاؤں کا استعمال کرتے ہوں جس میں فائبر کی مقدار کام ہو تو اس کی وجہ سے بھی قبض کے ہونے کا امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق 77 فیصد افراد کو قبض کی حالت میں زیادہ فائبر والی گزاؤں سے نہ صرف آرام ملا بلکہ اس کی وجہ سے قبض کے خطرے سے بھی نجات ملی فائبر کے حصول کے لیے گندم، ڈالیں، سبزیاں اور پھل بہترین زریعہ ہے اس کے علاوہ اس اب گول کا چھلکہ بھی بہترین ثابت ہو سکتا ہے ایکسرسائز قبض کے ہونے کی ایک بڑی وجہ ہمارے طرز زنگی بھی ہے زیادہ دیر تک بیٹھ کر کام کرنا یا وردش نہ کرنا ہماری صحت کو جہاں سنگین مسائل کا شکار کر سکتا ہے وہیں یہ حالنے کے بیگار اور قبض کا بیعت بھی ہو سکتا ہے اگرچہ تمام طبی ماہرین اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ ایکسرسائز قبض کے خاتمے کا بیعت ہو سکتی ہے نگر یہ بات سب تسلیم کرتے ہیں کہ ایکسرسائز کرنے سے قبض کے ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں کافی کا استعمال کیفین سے بھرپور کافی کا استعمال کافی افرادوں کو باتھرون کا رستہ دکھا سکتا ہے کافی کے اندر کیفین کے ساتھ ساتھ کچھ مقدار میں فائبر بھی موجود ہوتا ہے جس کی موجود کی قبض کا خاتمہ کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے اور اس کا استعمال اکثر افراد اس بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لئے کرتے ہیں کافی پینے سے میدے کے مسئلز تیزی سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ایک جانب تو حادمہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں فائبر کی موجود کی خانے کو نرم کر کے آنٹوں کے افعال کو بہتر بناتی ہے پھلوں کا استعمال پھل عام طور پر غزائیت سے برپور غزا سمجھی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھلوں میں فائبر کی موجود کی حازمے کی عمل کو تیز بنا کر قبض کا بھی خاتمہ کرتی ہے کچھ پھل اس حوالے سے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں جن میں پپیتہ آڑو ناشباتی انگور حلوچا اور سٹرابری شامل ہیں سبزیاں اور دالوں کا استعمال یہ تمام اشیاں جو کہ پودوں سے حاصل کی جاتی ہیں ان میں فائبر کی بڑی مقدار شامل ہوتی ہے وہ سبزیاں جو سبز رنگ کی ہوتی ہیں قبض کے خاتمے میں خصوصی قدار ادا کرتی ہیں ان میں پالک مٹر گوبی گاجر اور سلات کے لیے استعمال ہونے والی اشیاں شامل ہیں جو لوگ قبض کی بیماری میں متلاہ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ خانے کے ساتھ تازہ سبزیاں والی سلات کا لازمی استعمال کریں قبض کے سبب ہونے والی پچھیدگیاں جسم میں فاظل مادوں کا خراج ہونا جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اگر یہ مادیں جسم سے خارے نہ ہوں تو بہت ساری پچھیدگیوں کا سبب بن سکتے ہیں جن میں سے کچھ اس طرح سے ہیں بھوک کا کم ہو جانا جگر کے افعال کا متاثر ہو کر تازہ خون نہ بنانا زہریلے مادوں کی موجودی سبب گردے کے فال کا متاثر ہونا جلد اور ہڑیوں کی نشنما کا متاثر ہونا ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے اگر آپ کا رفع حاجت کا مسئلہ بے قیدی کا شکار ہے اور آپ کو روزانہ کم از کم ایک بار پکھانا نہیں آتا ہے اور اس کا دورانیاں تین سے چار دن کے بعد ہوتا ہے اور آپ کو اوپر بتائے گئے اقدمات سے بھی کوئی فیدہ نہیں ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ کو فوراً میدے کے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے گھریلو ٹوٹ کے ٹماتر گھی یا تیل میں تلنے سے ان کی اصل خوشبو اور ذائقہ برقرار نہیں رہتا ٹماتر کی اصل خوشبو اور ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے انہیں چربی میں تلا جائے سبزی کو تازہ رکھنے کے لیے پانی میں دو خانے کے چمچ سرکہ ملا دیں اور سبزی کو اس میں بگو کر ڈال دیں یا یہی پانی سبزی پر چھڑک دیں پنیر کو تازہ کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف نمک لگا کر کپڑا لپیٹ دیں تو پانیر کئی ہفتوں تک خراب نہیں ہوگا سردیاں آنے پر گرمیوں کے کپڑوں کو صندوق علماری یا باکس میں رکھا جاتا ہے اس طرح کپڑے کافی عرصہ تک پڑے رہنے سے ان سے ایک خاص قسم کی بو آنے لگتی ہے جو بعض اوقات کپڑے دھونے سے بھی نہیں جاتی اس سے بچنے کے لیے کپڑوں کو تہہ کر کے رکھیں اور ان کے درمیان میں خوشبو کی خالی شیشی یا بوتل رکھ دیں اس سے کپڑوں میں مہک برقرار رہے گی تھوڑی سی عملی پانی میں بھی گو دیجی تھوڑی دیر بعد جب عملی نرم ہو جائے تو ہاتھ سے خوب مل لیں اور اس عملی والے پانی سے برطنوں کو دھوئیے اور خوب رگڑیے برطن چمک اٹھیں گے گھر میں لال مرچیں پیسیں گھر میں لال مرچیں پیسنے کے ایک بہترین طریقہ یہ ہے جس سے مرچوں کو پیسنے سے خانسی آئے گی نہ چھیکیں خوشک مرچیں دھوک میں کچھ دیر رکھنے کے بعد جب انہیں گرینڈ کرنے لگیں تو مرچیں ڈال کر تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیں اور پھر گرینڈ کریں اس طرح آپ گھر میں پیسی مرچ خالص لال مرچ تیار کر سکتے ہیں چاولوں کی ہی فاظت چاول پکانے کے بعد سخت ہو جاتے ہوں تو ایک کپڑا لے کر اس کی تہہ بنا لیں گلے کپڑے سے چاول کو دم دیتے وقت رکھ دیں یا چھینٹا دیں چاول نرم پڑ جائیں گے چاول نرم پڑ جائیں تو اخبار کی تہہ بنا لیں ڈھکنے کے نیچے رکھ دیں اخبار اپنے اندر نمی جذب کر لے گا اخبار ہٹا دیں پنکھے کے نیچے رکھ دیں چاولوں کی نمی دور ہو جائے گی نیا چاول پکانے کے بعد چپکنے لگ جاتے ہیں نمک لگا کر رکھ دیں بغیر پیچ کے چاول پکانے کے لیے چاولوں کو اچھی طرح صاف کر کے دو گھنٹے پہلے بھگو کر رکھیں پھر دیچکی میں اتنا پانی ڈالیں کہ چاول اس میں ڈوک جائے پھر چھولے پر رکھیں جب پانی ہوئنے لگے تو چاول ملا کر اتنا پکائیں کہ پانی سوک جائے تو پھر دس منٹ دم دیں اور چاول تیار ہیں ابلے ہوا چاول نکھارنے کے لیے چاول ابالنے کے بعد اس میں ایک چمچ گھی ملا دیں اس طرح ابلتے چاول الگ الگ ہو جائیں گے اگر ابلتے ہوئے چاولوں میں لیمون کا رس ڈال دیا جائے تو چاول سفید اور خوش زیکہ ہو جائیں گے اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لیمون کا رس چند کترے ڈالیں جلسی ہوئی جل کو بہتر بنائیے آدھی پیالی دودھ میں آدھا لیمون نچوڑ لیں اور ایک چوتھائی چمچ حلدی ڈال دیں کچھ دیر میں دودھ پھٹ جائے گا اس محلول کو روئی کی مدد سے جل پر لگائیں اور ہلکے لکے مساج کرتی رہیں روزانہ ایک مرتبہ عمل کرنے سے ہی دنوں میں ہی فرق محسوس ہونے لگے گا الرجی بھگائیں جب چھینکوں کا سسلہ شروع ہو جائے اور ناک سے بے تاشا پانی بہے تو سفیدے کے چار پانچ سبت پتے لے کر ہتھیلیوں پر مس لیں پھر ان ہتھیلی کو ناک کے قریب لے جا کر لمبے لمبے سانس لیں تقریبہ پندرہ منٹ ایسا کریں یہی عمل چار پانچ دنوں سسل کریں یا جب تک آرام نہیں آتا اس عمل کو جاری رکھیں فیدہ مند ہوگا جوڑوں کے درد کا علاج قدو کا شکی ہوئی تازہ ادرک کو ایک پیالی ابلتے پانی میں ملا کر پینے سے گٹھیا کا درد ختم ہو جاتا ہے اور طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے تھرموس میں چاہے کی طرح بنا کر رکھ لیں اور دن میں تین دفعہ استعمال کریں فلش کو صاف کرنے کا طریقہ فلش کو صاف کرنے کے لیے ایک چتھائی پیالی طاقتور کلورین بلیچ یا آدھی پیالی ہیمونیاں ڈال کر برس سے صاف کرنے کے بعد پانی بہا دیں اس سے ٹائلٹ فلش چمک جائے گا خیار رکھے کہ یہ دونوں کیمیکل ایک ساتھ استعمال نہ کریں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سسرائیو کر دیں جزاک اللہ